بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی ہماری زندگی میں حضرت علی اکبر کی زندگی سے درس ہونا چاہیے کیا درس ہے حضرت علی اکبر کا حضرت علی اکبر کے لیے جو زیارتیں بیان کی گئی ہیں خاص طور پر رجب کی زیارتیں جو مہا پڑی جاتی ہیں اس میں حضرت علی اکبر کو جو عصمت کا درجہ دیا گیا ہے کہ معصوم چودہ ہی ہیں لیکن چودہ معصومین کے بعد بھی درجہت عطا کی ہیں حضرت عباس علیہ السلام کا درجہ ہے حضرت جینب سلام علیہ کا درجہ ہے حضرت معصومہ اکم سلام علیہ کا درجہ ہے درجہت ہی گئے ہیں حضرت علی اکبر کا بھی درجہ ہے ہم نے میں نے بھی یہ خود وہ خود کرم کرتے ہیں بعض اوقات سو دفعہ جملہ پڑا ہوتا ہے لیکن انسان کی درجہ نہیں جاتی ہے آپ یہ دیکھیں ہم یہ جملہ کتنا سنتے ہیں اور کس سے جملہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیں اپنے جد رسول اللہ کی آواز سننی ہوتی تھی کبھی ان کے چہرے کے مشتاق ہوتے تھے تو ہم حضرت علی اکبر کی زیارت کرتے ہیں کیوں خلقت میں بولے میں گفتار کردار میں اشبہ یعنی شبید ترین شخص رسول خدا حضرت علی اکبر اب ایک جوان کے لئے یہ پیغام ہے اب حضرت علی اکبر کی شان کیا ہے رسول خدا کی کردار جیسا شخص ہے اب یہ متوجہ کہاں کرانا چاہ رہے ہیں قرآن قرآن کیا کہتا ہے ہم نے تمہارے لئے رسول خدا کی ذات کو اسوہِ بھسنا قرار دیا ہے یعنی کیا یعنی رول موڈل ہم نے تمہارے لئے رسول خدا کا رول موڈل بنایا ہے اب جب جوان ہم دعا تو کہتا ہے بہت مشہور دعائیں کرتے ہیں جوانوں کو حضرت علی اکبر کی بس دعا ہے ہمارے ہم بہت میں حضرت علی اکبر کہاں آئے ہیں آپ اپنے آپ سے پوچھیں کسی سے کیوں پوچھ رہے ہیں آپ اپنے آپ سے پوچھیں میں نے اپنی زندگی میں حضرت علی اکبر کو کتنا رول موڈل بنایا ہے کتنا بنایا ہے حضرت علی اکبر کا مقام حضرت آیت اللہ تحریر وزاللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو وقت تھا شہادت کا ابھی روح پرواز نہیں کہی ہے ابھی ہے اور وہ فرما رہے ہیں اپنے بابا سے کہ میں دیکھ رہا ہوں جد رسول خدا اور امام علی میرے لیے جامع کوسر لے کر آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ مقام ہم درک نہیں کر سکتے ہیں علی اکبر کو کیا مقام ہے وہ میں اپنے اندر وہ خصوصیت ہے ازدان محترم پیدا کریں جوان ہے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جوان کا جو دل ہے وہ پاک ہے ہم اپنے جوانی کی قدر کریں خوبیار ایک وقت آئے گا جوانی گزر جائے گی اس کے پاس جوانی تو پلٹتی نہیں ہے اسی لئے کہا ہے کہ جوانی کی توبہ بڑھاپے کی توبہ سے کئی زیادہ بہتر ہے توبہ تو انسان کبھی بھی کر لے پر رضے کا ان اللہ یعبت توابین میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں کبھی بھی کر لے لیکن جوانی کی توبہ اور جوانی کے اندر خلا کی رحم عبادت میں کھڑے ہونا خلا کو پسند ہے وہ بڑھاپے میں تو بیرام نہیں کہ خدا نہ خواستہ میں مزرگوں سے کہا ہے انسان ہوتا ہے وہ بڑھاپے میں کوئی کام نہیں ہے ریٹائرمنٹ ہے چلو مسجدی چلتے ہیں گھر میں تو کوئی سننی تھا چلو مسجد میں سنا لیتے ہیں دو چار باتیں ہاتھ میں تطویہ پکڑ لیں گے لیکن جوانی کے اندر شخص اگر تحجد پڑھتا ہو واو یعنی اس کا دل کیا ہوگا کہ جو اپنے رب کے لیے رات کو اپنی میت کو خراب کرے گا اور کھڑا ہوگا اور کموت میں کہے گا الاف 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 ترودگار مجھے ماف کرتے ہیں کیا کیا ہوگا اس نے مگر نہیں شوق لقا ہے اسے اشتہاق ہے اسے حضران مہترم کیونکہ ہماری دیریکشن میں یہ چیزیں کم ہو گئی ہیں تب ہی ہم دنیا کے مسائل کا شکار ہیں ہم ہمارے جوان آج اگر الہی ہو جائیں تو پھر انہیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں رکھ سکتی آج اگر جوان پاک ہے آج اگر جوان گناہوں کے آگے خدر خود گناہوں کے درمیان مقابل بن جائے تو گناہ بچ سکتے ہیں دنیا بچ سکتی ہے امام کو کسی ضرورت ہے امام کو کسی ضرورت ہے امام کو جوان چاہیے مولا کائنات یہی تو رشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہیں امام حسن کو بھی نصیت کرتے ہوئے کہ یہ جو جوانی ہے جوانی میں جو دیل ہے یہ بالکل اس زمین کی طرح ہے کہ جو کاشت ہوگی وہی جو ہے وہ اکیائے یعنی زمین اتنی ذرخیز ہے آپ یہ دیکھ لیں انسان جوانی میں بعض عادتیں ہو جاتی ہیں اگر نہیں تربیت کر پائے تو بڑا پہ میں انسان سے نہیں چھٹتی مشکل ہو جاتی ہیں ویسے بھی کہا جاتا ہے چالیس سال تک اگر انسان اپنی تربیت نہ کر پائے تو چالیس سال بعد ایسا نہیں کہ ناممکن ہے نہیں مشکل ہو جاتا ہے چالیس سال بہت امپورٹنٹ ہے یہ جو جوانی ہے ہم حضرت علی اکبر حضرت علی اکبر کی شجاعت دیکھیں حضرت علی اکبر کی عبادت دیکھیں حضرت علی اکبر کی شہادت دیکھیں پہلا شہید ہے بنی آشم کا پہلا شہید ہے بنی آشم کا یعنی جذبہ ہے وہ ایک جملہ حضرت علی اکبر کا یعنی دنیا شاید سونے چاندیاں جمع کر لے وہ جملہ لکھے تو بھی قیمت نہیں لگ سکتی یہ جملہ کی کیا جملہ ہے کہ جب امام حسین کو بڑی سی زید آئی اور اٹھے اور کہا اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا عَلَىٰ عَلَىٰ جَوْم کہا بابا کلمہ اس درجہ کیوں اُلند ہو گیا کہا بیٹا میں نے دیکھا خواب میں کہ ہمارے رخوابوں کو پکڑ کر جو ہے وہ پیچھے اور صدا آ رہی ہے کہ یہ موت ان کے پیچھے پیچھے ہے اور یہ پڑھیں گے نہیں تو کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں اللہ حق پہ یہ ہم سب کے لئے ہیں ہم حق پہ نہیں ہیں کیا نہیں امام نے کہا نہیں حق پہ ہے تو کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے نہیں دیکھ رہے ہیں یہ جہان بینی ہے یہ ہستی شناسی ہے کائنات کی کہ کیا فرق پڑتا ہے کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پر جا پڑے کیا فرق پڑتا ہے اصلا موت فنہ تھوڑی ہے کوئی موت تو ٹرانزیشن ہے موت تو ریزلٹ ہے اور اس کے بعد داخلہ ہوگا یہ جو سب چل رہا ہے یہ تو ریبورٹ گارڈ آئے گی پھر پتہ چاہے گا کہ داخلہ کون سے اینیویسٹی میں ہوا ابھی تو ہم بڑی محنت کرتے ہیں نا یہ ٹیسٹ دیتے ہیں محنت کرتے ہیں ٹیوشن رکھتے ہیں پڑھتے ہیں جی پی اے یہ فلانی کالیز کا ٹیسٹ ہے فلانی میڈیکل کا ٹیسٹ ہے یہ ٹیسٹ ہے کتنی محنت کرتا ہے انسان میٹرک انٹر اور وہ اس کے بعد پھر محنت کرتا ہے اور پھر کالیج یونیویسٹی کے لیے ٹیسٹ دیتا ہے پھر کہیں جا کر اس کا کسی اچھی یونیسٹی میں یا کالج میں ہوتا ہے پھر وہ اپنی چار پانچ سال اور ایڈوکیشن حاصل کرتا ہے پھر وہ کچھ بنتا ہے یہ سب ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ریپورٹ گارٹ جب آئے گی تو پتہ چلے گا یہ ہم فیہ خالدون میں کہاں جائیں گے یہ ادھر جائیں گے یہاں وہ دھر جائیں گے موسیقی